السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا إلى صراط المستقیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آلہ واصحابہ ومتہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا تکو اللہ والتنظر نفس ماں قدمت لغد و تکو اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً قابل احترام دوستو میرے بزرگو دنیا کا ایک دستور ہے وہ دستور کیا ہے کہ جس چیز پہ انسان کی جان لگتی ہے اس کا مال لگتا ہے اس کا وقت لگتا ہے جان مال اور وقت جس چیز پہ لگے گا اس کی اہمیت دل میں آئے گی اور جس چیز پہ کچھ لگے ہی نہیں نہ جان لگی نہ مال لگا نہ کوئی وقت لگا اس کی اہمیت کبھی بھی دل میں نہیں آسکتی یہ ایک فارمولہ ہے ٹو پلس ٹو فور اس طرح ہے آج چونکہ میرے دوستو ہمارا ہماری ساری صلاحیت ہماری جان ہمارا مال دنیا کی محنت پہ لگ رہا ہے دنیا پہ محنت ہو رہی ہے سب کچھ ہمارے دنیا پہ لگ رہا ہے لہذا دنیا کی اہمیت ہمارے دل میں ہے آخرت پہ ہمارا کچھ لگی نہیں رہا اللہ پہ ہمارا کچھ لگی نہیں رہا تو اس کی اہمیت کس بات کی ہوگی آج اللہ پاک کی ذات علی کی کیا اہمیت ہے ہمارے سامنے آخرت کی کیا اہمیت ہے کسی سے پوچھا جائے گے تو ہمارا مالک کون ہے کہیں گے اللہ ہے ہمارا رب کون ہے اللہ ہے ہم پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے روزی دینے والا کون ہے اللہ ہے سب کچھ ہم اقرار کریں گے اللہ ہے لیکن ہمارا عمل نہیں یہ بتائے گا کیونکہ اس کی مثال لیوں سمجھ لو کہ کوئی آدمی اپنے والد صاحب کے بارے میں یہ کہے کہ میں اپنے والد کی بڑی تعظیم کرتا ہوں اپنے والد کی بڑی عزت کرتا ہوں آپ میرے والد ہیں اور یہ خوب ان کی تعریف کے پل باندے اور پھر وہ والد صاحب کے کہیں کہ بیٹا ذرا ایک کلاس پانی لے کے آو تو وہ کہے جی پانی تو میں نے نہیں لانا پانی تو آپ اٹھ کے خود ہی لے لے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا تھا جو کچھ اس نے فرمایا وہ سچ نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا مالک ہے اللہ ہمارا خالق ہے اللہ ہمارا رازق ہے اللہ پیدا کرنے والا اللہ قدرت والا لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو وہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس وقت میں نماز پڑھو وہ نماز نہیں پڑھتا اس وقت اٹھ جاؤ سنتا ہی نہیں اب وہ اللہ کی بات مانتا ہی نہیں اور کہتا ہے میرا مالک اللہ ہے یہ اس کا بول یہ اس کا صرف بول ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں کیونکہ ایک ہوتا ہے میرے دوستو بول ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت جیسے مثال کے طور پر مثال سے بات سمجھ آجاتی ہے مثال سے بات سمجھ کیسے آتی ہے جیسے مثال کے طور پر کہے آدمی بھوکا ہو اگر آدمی بھوکا تو کہے روٹی 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 اسے بھوک مر جائے گی اسے بھوک ختم نہیں ہوگی وہ روٹی کی ایک شکل ہے وہ آئے گی اس کے ساتھ کوئی سالن آئے گا وہ لگا آئیں گے وہ کھائیں گے تو تب جا کے بھوک ختم ہوگی روٹی روٹی کہنے سے بھوک ختم نہیں ہوگی میں نے اتنا جناب روٹی روٹی کہا ہے مگر بھوک تو بھوک لگی ہوئی اسی طرح اس طرح اللہ 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 کہنے سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا مسئلہ تو ختم ہوگا اللہ کی بات ماننے سے لیکن جس چیز میں میں نے کہا کہ جان مال وقت لگتا ہے اس کی اہمیت دل میں آتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے اس کی مثال اور مثال آسان کر کے سمجھا دوں اب ماں کے دل میں اولاد کی محبت کون ڈالتا ہے اللہ پاکڑا اب اللہ ویسے بھی ڈال سکتا تھا اللہ کو تو کوئی مشکل نہیں اللہ ماں کے دل میں محبت ڈال دے بغیر کسی مشکت کے بغیر کسی میند کے تو اللہ کی دل کوئی مشکل نہیں لیکن اللہ کی ترتیب یہ نہیں ہے اللہ قدرت والا ہے لیکن اللہ کے کچھ اصول ہیں اللہ ان قوانین سے ادددد نہیں ہوتے وہ تیہ کر دی اور پھر یہ فرما دی قرآن میں یہ فرما دیا اللہ تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں اب اللہ نے ماں کے پیٹ میں نو مہینے اس بچے کو رکھا نو مہینے وہ آہستہ آہستہ گریجولی بچہ بڑا ہوتا 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 اور کتنی تکلیف اٹھاتی ہے ماں بزاؤ کتنا دکھ اٹھاتی ہے کتنی مشکل اٹھاتی ہے ایک کوئی آسان بات ہے ایک وزر اٹھائے پھر نا پھر کیا ہوتا ہے پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا وہ تکلیف بغیر ہو سکتا تھا کیا مسئلہ ہے ایک تکلیف اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ قرآن میں ابھی میں دیکھ رہا تھا سورہ اللکمان میں واہنالالوہن وہ آئے تھا کسی کوئی حافظ ہے تو اس کو بتا ہوگا واہن کے اوپر بہن یعنی تکلیف اللہ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے عورت کے جسم میں پورا جسم میں سر سے لے کے پاؤں تک اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ تکلیف سے پورا جسم بھر جاتا ہے جب جسم بھر جاتا ہے تکلیف سے تو اس بھرے ہوئے جسم کے اوپر ایک تکلیف بھیجتے ہیں وہاں حلل وہاں یعنی تکلیف کے اوپر ایک تکلیف آتی ہے پہلے جسم بھرا ہوا ہے پھر اور تکلیف آتی ہے اتنوں تکلیف دے کے پھر انسان باہر دنیا میں تشریف لاتا ہے اب اتنی تکلیف اٹھوائی اس لیے گئی ماں کو کہ اتنی تکلیف کے بعد اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے یہ فارمولا ہے کہ محبت دل میں اس کی آئے گی اس کے لیے تکلیف اٹھائیں یہی لڑکی شادی سے ایک مہینہ پہلے گھر میں اور بھابیوں کے بڑے بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں تو بچہ جب روتا ہے تو اس کو ایریٹیشن ہوتی ہے کیا مسئیبت ہے یہ بچہ کیوں رو رہا ہے مہینے پہلے اپنی شادی سے مہینے پہلے جب بچہ کسی کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے کیوں رو رہا ہے پھر جب اپنا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو جب وہ روتا ہے تو درد سر میں نہیں ہوتا درد دل میں ہوتا ہے ہائے یہ کیوں رو رہا ہے پہلے کہتے ہیں یہ کیوں رو رہا ہے یہ کیوں رو رہا ہے چپ کرائیں سے پھر کہتے ہیں ہائے یہ کیوں رو رہا ہے یہ فرق ہے اپنی تکلیف کے بعد آج میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے پیاروں ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تو ہے ہم کہتے ہیں محبت ہے لیکن قدر کوئی نہیں اگر کتنے دعوے کرنے والے ہیں اللہ کے رسول کی محبت کرنے والے ہیں کتنے دعوے کرنے والے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی بات ماننے والے کتنے یہ تو بتاؤ کتنے ماننے والے ہیں محبت کے دعوے کتنے اور ماننے والا کیونکہ لگا کچھ نہیں تھا صحابہ کو حضور سے محبت کیوں تھی صحابہ کا سب کچھ حضور کی ذات پر لگا تھا امی ختیجہ رضی اللہ عنہ کتنی مالدار ختم کتنا مال کتنا مال تھا جس کی کوئی حد نہیں مکہ کی سب سے بڑی مالدار تو سب کچھ یعنی حضور سے شادی کی حضور سے نکاح کیا تو سب کچھ حضور پر لگا دیا یعنی ایسا لگا دیا ایسا لگا دیا کہ پھر شہبِ ابی طالب میں تین سال قید کاٹی اور ان تین سالوں میں اتنی بڑی مالدار شہدادی کھانے کو روٹی نہیں پتے کھائے اب پتے کھا رہے ہیں کس کے اللہ کو تو جانتے نہیں تھے اللہ کا تعالیٰ تو حضور نے کرایا اس اللہ کے نبی کے نام پر سب کچھ لگا دیا اب پتے کھا رہے ہیں اب بتاؤ محبت ہوگی کی نہیں ہوگی اللہ نے صحابہ کا سب کچھ لگوایا دین پر سب کچھ لگا دیا حتیٰ کہ گھر بھی چھوڑ اللہ اپنے ایمان سے بتاؤ اللہ کو کوئی پرابلم ہے اللہ کو مجھے گھر سے بھیگر کرا دیا کہ چلو جی مکہ سے مدینہ میں جا کے رہو یہاں سے اپنے گھر چھوڑ کے جاؤ سب اپنی جائدہ دیں مال چیزیں سب کچھ چھوڑ کے جس کی بیوی مسلمان ہو گئی ہے وہ تو چلے نہیں ہوئی تو ادھر بیوی کو بھی چھوڑ چھوڑ جاؤ بچوں کو بھی چھوڑ دیں اکیلے چلے گئے کوئی دشمنہ تھی اللہ کی ان سے نہیں اللہ کی ایک ترتیب ہے یہ اللہ ایسے ہی ملتے ہیں اللہ کو پانا ہے تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ لگانا پڑے گا پھر جب اللہ کو پال ہو گئے تو پھر مزے ہی مزے ہو جائیں گے وہ کسی کسی عاشق شاعر نے کہا نا کہ جے رب ملدہ جے رب ملدہ ناتیاں توتیاں تے ملدہ ڈڑیاں مچھیاں مینڈک اور مشلیاں ہر وقت پانی پہ رہتے ہیں جے رب ملدہ ناتیاں توتیاں تے ملدہ ڈڑیاں مچھیاں تے جے رب ملدہ جنگل بے لے تے ملدہ داندہ مچھیاں اگر جنگلوں میں اللہ ملتے تو جانبوں کو ملتے جو جنگل میں رہتے ہیں رب اونا نو ملدہ باہو نیتاں جنادیاں سچیں اللہ کو پانے ہیں میرے دوستو اللہ کو پانے کچھ لگائے بغیر ہی پانا چاہتے ہو ایسا نہیں ہوتا اللہ کو کچھ لگائے بغیر نہیں پاسکتے اللہ کو پانے کے لئے لگانا پڑے گا اور نے کہا کہ ہاں وہی لوگ ہاں وہی لوگ تمہیں ڈھونڈنے والے ہوں گے ہاں وہی لوگ تمہیں ڈھونڈنے والے ہوں گے جن کے ہونٹوں پہ حجسی پاؤں میں چھالے ہوں گے اللہ کو پانے کے لئے تو لوگ سولیوں پہ چڑ گئے منصور سولی چڑ گئے اللہ کو پانے کے لئے آسیا علیہ السلام فیرون کی بیوی فیرون کی بادشاہ کی بیوی سوچو بادشاہ کی بیوی اور فیرون جو پوری دنیا کا بادشاہ بس تو اس کی بیوی کا پروٹوکل کیا ہوگا سوچو لیکن اللہ نے جب اپنی محبت دل میں جگہ دی اپنا تعلق جب دے دیا تو اس نے کہا بس ختم تو اس نے کہا اگر تُو نے فیرون نے کہا اگر تُو نے اس اللہ کا انکار نہ کیا تو میں تجھے سولی پر لٹکاؤں گا اور تیرے ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دوں گا ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیل گاڑوں گا کیل یہ کہنا آسان ہے شہزادی کیا پروٹوکل زندگی کا اللہ کی جب محبت فرم رہی تو اس نے لٹکا دیا ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوک دیئے اور ٹھکوا لیئے انہوں نے اس نے ٹھکوا لیئے اور سولی پہ ہی جان دے دی مر گئی حالانکہ ایک موری کہنا سنہ کے بس میں تیرے پہ ایمان لے ختم بات بات ختم اسی طرح پروٹوکل بہار ہو جائے گا لیکن کہا نہیں جو مرضی کل جب اللہ کی محبت دل میں جاگ جاتی ہے میرے دوستو پھر کیفیت اور ہو جاتی ہے فیرون کی باندی فیرون کی باندی جس کی دل میں اللہ کی محبت جاگ گئی اور یہ اللہ کی محبت بھی عجیب چیز ہے میرے دوستو یہ چیز عجیب ہے جس طرح مال چھپائیں نہیں چھپتا نا کسی کے پاس مال آ جائے نا تو چھپتا ہے نہیں پھر ایک دم گاڑیاں بڑی ہو جاتی ہیں ملازم زیادہ ہو جاتی ہیں گھر بڑے ہو جاتی ہیں چیزیں برینڈڈ ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں لگتا مال آ گیا لگتا مال آ گیا چھپا نہیں سکتے اس طرح یہ ایمان اللہ کی معرفت اللہ کی محبت یہ بھی چھپائیں نہیں چھپتی جب اندر اتر جاتا ہے اللہ کی ذات کا یقین جب اندر اتر جاتا ہے پھر چھپائیں چھپتا نہیں پھر یہ کھل جاتا ہے کہ یہ ایمان آ گیا اب فیرون کی باندی پہ بھی کو بھی جب ایمان آیا اس کے پر جب ایمان آیا تو پھر چھپائیں چھپ نہیں سکا فورا پہ چلے گیا کہ ایمان بہلی ہو گئی ہے تو فیرون نے اس کو کہا بولا کے کہا کہ تو بے دین ہو گئی ہے اس نے کہا ہو گئی ہوں باندی ہے کیا جورت اس کی بول لے گی لیکن فیرون کے سامنے کھڑی ہے اسے پتہ کیا کرے گا انہوں نے کہا ہو گئی ہوں اس نے کہا تم جانتی ہو اس کنتیجہ انہوں نے کہا جانتی ہوں انہوں نے کہا لاؤ بیف آگ لاؤ آگ جلاؤ آگ جلائے گی بڑا بڑی کڑا ہی لائی گئی اتنی بڑی جس میں ایک بندہ گر جائے کڑا ہی میں آگ جنسے جلا کے کڑا ہی میں تیل لگے اس کو خولایا گیا دو بیٹیوں سے اتھکی دو بیٹیوں دو بیٹیوں کو ساتھ کھڑا کیا اس نے کہا یہ جانتی کیا ہونے والا ہے اس نے پہلے ایک بچی کو بیچ میں ڈالا جو آٹھ نو سال کی بیٹی تھی اس کو کھینچا اٹھا کے اس میں ڈالا ہوئے ہوئے جب ڈالا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا بتاؤ یہ تو میں نے بھی کہہ دی آپ نے بھی سن لیا کہ وہ اتنا اس نے خولایا گیا کہ وہ ایک دم کوئلہ بن گئی ایک دم بچی کوئلہ بن گئی اب جب کوئلہ بنی تو ماں ماں کا دکھ اور تکلیف کیا ہوئی ہوگی تو جب اس کے اندر یہ تکلیف اٹھی جب ماں کے اندر یہ تکلیف اٹھی اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا اللہ تو اللہ ہی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے ایک دم اس فیرون کی باندھی کے سامنے اگلا نظام کھول دیا تو اس کی بچی کی روح نے ایک دم اپنی ماں کو دیکھا اس نے کہا ماں گھبرانا کام ہو گیا ہو گیا کام تو ایک دم اس کی آنسو مسکرات میں بدل گئے اب ایک چھوٹی بچی تھی چھوٹی بچی تھی جو ماں کا دودھ پیتی تھی اس کو سینے سے لگا گیا تھا اس کو کھیچا اس بچی کو کھیچا جب تو کیا ہوا ہوگا ماں کا کلیجہ کیسے پھٹا ہوگا اس کو کھیچ کے اس میں پھینکا جب اس بچی چھوٹی کو پھینکا اس بچی کی ایک چیخ بھی نہ نکلی اور اللہ نے پھر اگلا نظام کھول دیا اس بچی نے کہا ماں آجا ماں آجا ہو گیا ہمارا روح کام تو اب اس کو کہا کہ دکھو تو بھی ایسے ہی ہوگی ورنہ ورنہ میرا کلمہ پڑھ لے اب کیا تھا پیچھے ہی کیا چیز تھی یہ اس کو بھی اٹھایا اس کو بھی اس میں پھینک دیا اس کے بھی کوئلہ بن گیا چلی گئی دنیا سے لیکن دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو حجب چیز ہے لذتِ عاشنائی جب اللہ مل جاتا ہے پھر یہ امیٹریل ہو جاتی چیزیں پھر مسئلہ ہی نہیں پھر اللہ نے کیا پروٹوکول دیا اس کو کیا پروٹوکول دیا فیرون کی باندھی کو کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب مراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں سے جب گزرے وہ جو قبرستان تھا اس کے پاس سے گزرے تو خوشبو آئی تو اللہ کے نبی نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے کہا یا رسول اللہ یہ قبرستان ہے یہاں اس فیرون کی باندھی کی ہڈیاں دفن ہیں ان ہڈیوں میں سے خوشبو اٹھ رہی ہے ہم نے میرے دوستو ہم جانتے نہیں اللہ کون ہے یہ اللہ سے محبت کیا چیز ہوتی ہے ہم تھوڑے تھوڑے چیز پر اللہ قربان کر دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے دنیا کی چیزوں پر اپنا دین دون بیش کے ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی کوئی شناخ نہیں رات تاک رات تھی میں وہاں کسی مسجد میں بات کر رہا تھا تو بڑے لوگ بیٹھے تھے رات ایک بجے کا ٹائم سا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کیوں بیٹھے ہو یہاں کیوں بیٹھے ہو کیوں جاگ رہے ہو کیوں بیٹھے ہو تقاف میں جاؤ گھروں کو کہہ جی اللہ کو راضی کرنے میں اللہ کو راضی کرنے میں دیکھو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھ لو اللہ کے نام پہ کچھ لگانا سیکھ لو اللہ نے کیوں کہا مال لگاؤ انفکو ممہ رزقنا ہم انفکون جو نے مال دیا لگاؤ اللہ نے کیا کرنا ہے مال اللہ کے کس کام کہا ہے مال کہ لگاؤ بھی مال لگاؤ جان لگاؤ مال کیا کرنا ہے اللہ نے مجھے قرضِ حسنہ دو کیا مطلب اس بات اللہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے محبت ہے تو کچھ لگا بھی تو صحیح میں چیک تو کروں محبت ہے بھی کہ نہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب جب ایمان لے نا بلال اب بلال تو چونکہ غلام تھے اور غلاموں کے موچارے غلام تھے تو جب ایمان لے آئے تو مارے آدمی تو ویسے پھارنے دن لوگ سارے سارے کو پھڑے آئے تو انہوں نے ویسے جدیاں مارے شروع کر دی وہ بیچارے مارے آدمی تھے تو ان کو وہ سل رکھے ہیں ریت کے اوپر لٹا کے اوپر پتھر کی سل رکھ دیتے تھے پتھر کی سل پتھر کی سل اب کل گرمی تھی پرسو چوت گرمی تھی فیل لائک گرمی تو فوٹی فور تھی لیکن فیل لائک فیفٹی ثری تھا اب وہاں پچاس گرمی پچاس فیل لائک سکسٹی اس میں کسی کو ریت پہ لٹایا وہ ہو تیز دھوپ میں اور اس کے اوپر سل رکھی ہو اور اوپر بچے بیٹھے ہو تو کوئی پاس سے گزرا اس نے کہا بلال کیا ہو گیا تجھے آر کیا کر رہے ہو کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو اور وہ کیا کر رہے ہیں آہد آہد وہ ایک ہی بات کہہ جارہے ہیں آہد 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 وہ تکلیفیں دیے جارہے ہیں وہ آہد آہد کرے جارہے ہیں تو کسی نے کہا بلال کیا کرتے ہو کیوں اپنی جان سے کھیل رہے ہو اس نے کہا دراصل بات یہ ہے بلال رضی اللہ تعالی کا ایک کال ہے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب ہم بازار سے برطن خریدیں جاتے ہیں مٹی کا برطن خریدتے ہیں اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے کہیں لیک تو نہیں کرتا کہیں اس میں تریڈ تو نہیں ہے میں نے بھی اللہ سے سعودہ کیا ہے میرے اللہ مجھے ٹھوک کے دیکھ رہے ہیں کوئی تریڈ تو نہیں ہے تو میں اللہ کو دکھا رہا ہوں یا اللہ تیری محبت میں کوئی تریڈ نہیں میں تیرا ہو چکا ہوں تیرے نام پر بک چکا ہوں جب کچھ لگے گا دین پر تو میرے دوستو اللہ کی محبت دل میں آئے گی یاد رکھنا جب کچھ لگے گا نہیں تو نہیں آئے گا میں چھوٹا تھا آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ایک دفعہ ہمارے ٹیچر ہوتے تھے تو وہ کلاس میں تشریف لے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو بڑے شفیق استاد تھے وہ پہلے زمانے کے استاد تو شفیق کم ہی ہوتے تھے سوٹی ہی مار دے سے یہ بڑے شفیق تھے اس سے طالب علم بڑی محبت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم کو مجھ سے محبت ہے سب کو ہم نے کہا جی بہت بڑی محبت ہے جناب سر جی ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں ماسر جی میں جس کو کہوں میرے نام پہ کونے میں شرانگ لگانے کو کون تیار ہے دو لڑکے چاہیے جو کونے میرے نام پہ کونے پہ شرانگ لگا دیں محبت میں اب سب بیٹھے موٹ گئے گئے یہ محبت تو آپ سے ہے مگر اتنی بھی نہیں یہ کونے میں شرانگ لگا تو خیر دو لڑکے درتے درتے کھڑے سے ماسر سب میں انہوں نے کہا تم لوگ باہر آگئے دونوں باہر آگئے انہوں نے وہاں کھڑا کر لیا دونوں کو انہوں نے کہا لگو بھئی یہ ہیں وہ بچے جو میرے کہنے پہ اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے اب میں ان کی جان لے لوں اب میں ان کی جان لے لوں گا تیار ہو وہ ڈرتے ڈرتے پی جانے گا یہ تیار ہیں ان کے پاس ایک رومال تھا سٹیچر کے پاس ایک رومال تھا اس رومالوں کا زمانہ تھا ٹیشو پہ پرز ہوتے نہیں تھے رومال ہوتے تھے تو اس نے رمال کھولا اس رمال میں دو لڈو تھے انہوں نے کہا لو بیٹا ایک تیرہ اور ایک تیرہ اور سارے گئے جی اب ماسٹر جی ہم ختم آپ کا کام ختم یہ جن کے نصیب میں تھا انہوں نے لے لیا تو مجھے وہ باقیہ باد میں یاد آیا میں کہہ یہ تو دنیا کا ماسٹر صاحب ہیں دنیا کی ٹیچر ہیں یہ اس طرح اپنی محبت کا دعویٰ کروا کے تو اس کا یہ اکرام کر رہے ہیں جان تو نہیں لی انہوں نے اللہ ہماری جان لے لے گا اللہ ہمیں کہتا ہے محبت میں سے محبت کرو تو ہماری جان لے گا اللہ کی مثال یوں سمجھ لو جیسے جب بچہ چلنا سیکھتا ہے نا جب بچہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو چھوٹا ابھی سال سوا سال کے بچے تو وہ کبھی آدھے ٹانگ اٹھتی یاد ہی نہیں اٹھتی یوں یوں کرتا ہے تو باپ اس کا پچھے پیچھے کھڑا کر کے اسے کہتا کہ بیٹا آجا 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 تو وہ اب وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا تو یوں یوں کر رہا ہوتا ہے ڈول رہا ہوتا ہے وہ ڈولتا دولتا جب گرنے لگتا تو باپ گرنے لگتا ہے باپ تو نہیں گرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں تم ایک قدم میری طرف بڑھاؤ میں دو قدم بڑھاؤ جو چل کے میری طرف آئے گا میں دوڑ کے لے لوں گا اسے لیکن کچھ لگاؤ تو صحیح کچھ لگاؤ صحیح لگانے کے بغیر نہیں ملے یہ بھوکا کیوں رکھا ہے رمضان یہ آج جمعہ ہے کہتے ہیں کہ شاید آخری جمعہ ہوئی ہے یہ کیوں رکھا ہے اللہ نے کیوں بھوکا رہا ہے ہمارے بھوکا رہنے سے اللہ کو کہہ مل رہا ہے یہ تو نا کہ اللہ کو بڑی تقویز مل نہیں میرے بھوکا رہنے سے نہیں اللہ چاہتے ہیں کہ میرے لئے میرے نام پہ کون اللہ ہے نبی بنایا ہے اتنا کچھ دیا ہے تمہیں تم بھی تو کچھ تھوڑا ساتھ تم بھی تو اپنی محبت دکھاؤ جو میرے دوستو اللہ کے نام پہ اپنا جان مال وقت لگائے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی میں ایک دفعہ جماعت میں گیا باتا تھا تو لوگ ہیں اللہ کے نام پہ لگانے والے آج بھی ہیں ایسی نہیں ختم ہوئے نہیں ہیں بڑے بڑے میں نے دیکھے کچھ تو جماعت میں گئے ہماری ناران تشکیل ہوئی ناران ناران سے اوپر آگے کوئی بیس پچیس کلومیٹر دور ایک جگہ ہے اس کا نام ہے سوچ سوچ اب وہ سوچ ایسی جگہ ہے جو بلکل پہاڑ کے اوپر ہے یعنی مہاں کوئی گاڑی نہیں جاتی کوئی سوار نہیں جا سکتی خچر خچر یہ وہ اس طرح گدے خچروں پہ سامان جاتا اوپر اوپر اب اس کے اوپر سوچ اوپر تھی جماعت سال کی دو جماعتیں تھی سال سال پیدل چل رہی تھی جو دو جماعتیں اور ٹیمپریچر وہاں کیا تھا کہ جولائی کے مہینے میں وہاں مائنس تھا اب پورا سال چلنا تھا ان جماعتوں نے پورا سال جس میں سردی بھی آنی تھی گرمی بھی جماعتیں اوپر چل رہی تھی اب میں جب وہ اس کے پہاڑ پہ چڑھتے 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 جب اوپر پہنچے تو اوپر بہت بڑا میدان تھا اور اب گھر بنے ہوئے تھے کچھ اور ایک بڑی خوبصورت بڑی ساری مسجد تھی تو میں نے کہا یہاں سال کی جماعتیں چل رہی تو یہاں جوڑ رکھا یہاں کون آیا ہوگا جب مسجد میں گئے تو مسجد بھری ہوئی تھی لوگوں سے بلہ پانچ سات سو لوگ تھے پانچ سات سو لوگ میں نے سہیران کی یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں تو اب آدی ساری دس پنہ بیس گھر ہے یہ پانچ سات سو لوگ کون سے آئے اور اتنی مشکل اٹھا کے کیسے پہنچے ہیں تو میں خیر جب وہاں گیا دونوں نے کہا آپ بیان کریں تو میں نے پہلے جماعتیں کھڑی ہو جائیں وہ آٹھ 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 دزد بندوں کی جماعتیں تو کھڑی ہو گئی تو اس میں ایک آدمی ایسا مجھے عجیب سا لگا تو میں نے اسے کہا آپ بہت تشریف لائیں اب وہ جو باہر اس کو میں نے بولایا تو وہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت میں وہ تھا وہ سال لگا رہا تھا پیدل تو عجیب کیا تھا وہ اس کے دونوں بازو نہیں تھے یہ آپ سے بازو ہی نہیں تھے میں نے کہا تیری تو دونوں بازو نہیں ہے کہتا جی دونوں بازو نہیں ہے نام اس کا ابراہیم تھا دونوں بازو نہیں ہے تو میں نے کہا تم سال لگا رہا ہو میں نے کہا تیری سال لگا رہا ہوں میں نے کہتا کھڑے ہو جا تو میں نے لوگوں سے کہا اب میرے سمجھ آئے کہ لوگان سے آئے ہیں کہ تم لوگان سے آئے ہو اب سمجھ آگئے ہیں یہ دیکھو یہ یہ کیسے کھانا کھاتا ہے کیسے وضو کرتا ہے کیسے ستنجہ کرتا ہے کیسے واش روم جاتا ہے اور یہ اتنی مشکت میں پہاڑوں کے اوپر سے سردیاں گرمیاں بڑا سال لگا رہا ہے میں نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے تم کیوں لگا رہے اس سال تمہیں تو عذر ہے تمہیں تو عذر بھی ہے تم کیا کر رہے ہو تھا وہ سادہ سا آدمی تھا دیاتی ٹائپ آدمی تھا تو اس نے دو تین بات دیکھئی اس نے کہا حضرت بات یہ ہے میرے ہاتھ تو دونوں نہیں ہے لیکن ہوں تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہوں جب میرے جب مجھے موت آئے گی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو اگر حضور نے مجھے پوچھ لیا کہ بتا جب میرا دین مٹ رہا تھا تو نے کیا کیا تو نے کیا کیا تو میں بھی یہ کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میرے تو بازو نہیں تھے مگر میں نے جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا جہاں تک جا سکتا تھا جا کے آپ کی آواز لگائی آپ کے دین کی آواز لگائی تو میں چاہتا ہوں مجھے دیکھ کے حضور خوش ہو جائے کہ اس نے جواب دی تو میں نے لوگوں سے کہا میں نے کہا دیکھو بھائی یہ آدمی اس کا رام تھا ابراہیم میں نے کہا یہ آدمی ہم سب کو پکڑوا دے گا کہ اللہ جب ہمیں کہیں گے جب میرے دین دنیا سے مٹتا تھا تو جب یہ محنت کرتا تھا تو تمہیں کیا تکلیف تھے تم تو کھاتے پیتے تھے اچھے بلے تھے تم نے کچھ بھی نہ کیا ایسے سے لوگ میں نے دیکھے پھر ایک آدمی میں نے دیکھا یہاں آسٹریلیا مزل میں یہ جو آسٹریلیا مزل یہ سٹیشن پہ وہاں اس طرح ہمارے نومبر میں اجتماع آتا ہے تو اجتماع سے پہلے اس علاقوں میں جا کے اس طرح الیکشن والے نہیں کمپین کرتے تو ہمارے کوئی بینرشنلت ہوتے نہیں ہم کمپین کرنے جاتے لوگوں سے بات کرنے کے لئے وہ کمپین پہ میں گیا تو وہ وہاں ایک نا گونگوں کی جماعت تھی گونگے سارے گونگے تھے وہ جماعت تھی پچاس ساتھ ستر لوگ گونگے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان گونگوں اور بہروں میں گونگا جوتا بہرہ بھی ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ گونگوں اور بہروں میں ایک عجیب آدمی ہے وہ ابھی آج ہی چار مینے لگا کے آیا ہے میں نے کہا اچھا وہ عجیب کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ بیٹھا ہے تو میں یہ سمجھ نہیں آئی اس کو بلائے تو وہ آئی نہ تو ساتھ ساتھ والے آدمی نے اس کو پکڑ کے لے کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ گونگا بھی ہے بہرہ بھی ہے اور اندھا بھی ہے آنکھیں بھی کوئی نہیں سکتا دیکھ بھی نہیں سکتا تو میں نے اسے کہا یہ چار مینے لگا کے آئے ہم نے کہا جی آج جا چار مینے لگا کے آئے اس نے کیا چار مینے لگا ہے یہ بول سکتا ہے جو بولنے سکتا سننے سکتا وہ ہاتھوں کی زبان ہوتی ہے ہاتھوں سے شہرے کرتے ہیں آتوں کی شہرے کیونکھیں دیکھ بھی نہیں سکتا یہ کونسی زبان بولتا ہے کونسی زبان سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ترجمان تھا اس نے کہا جی ہاتھ ہاتھ ادھر کریں میں نے ہاتھ ادھر کیا اس نے کہا جی یہ ہے یہ زبانے سے اللہ کی شام میں نے اسے کہا اس کے ترجمان کو کہا میں نے کہا اس سے پوچھو کہ اس نے چار میرے لگا اس کو کیسا لگا اس کو پوچھا کیا کیسا لگا ہاتھ سے اس نے آگے جواب دیا اس نے بھی عجیب جواب دیا اس نے کہا اللہ نے مجھے زبان کی نعمت نہیں دی اللہ نے مجھے کان کی نعمت نہیں دی اللہ نے مجھے آنکھ کی نعمت نہیں دی مگر میں اپنے اللہ سے راضی ہوں میں نے کہا تم کس بات پر راضی ہو تم کس بات پر راضی ہو میں نے کہا پوچھو کہ کس بات پر راضی ہے تو اس نے آگے جواب دیا اس نے کہا میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہوں میں اللہ کے نبی کا امت ہوں میں سواب پراسی ہوں میری آنکھ ہے نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے مجھے کہا تھوڑے دن کی تو بات ہے تھوڑے دن کی تو بات ہے یہ آنکھیں یہاں نہیں ہیں اب ہاں تو ہوئیں گی وہاں میں ان آنکھوں سے عجیب بات کی اس نے کہا میں بچپن سے نابی نہ ہوں لیکن میں نے اپنے اللہ سے کہا ہے کہ یا اللہ جب تو میرے آنکھ واپس کرے تو یہاں میں نے تیری بات مانی ہے بغیر آنکھوں کے بغیر زبان کے لیکن ایک تو میری بات مان لے جس دن تو مجھے آنکھ عطا فرمائے جس دن میں دیکھنے کے قابل ہوں تو مجھے حضوری دکھائیں بس سب سے پہلی سب سے پہلا جو میں کسی کو دیکھوں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں ہیں لوگ دنیا میں ابھی ہیں محبت کرنے والے اور یہ آدمی سوچو چار بھی نے کیسے کہاں رہا مسجدوں میں کہاں بچارہ سویا کیا کیا اس میں کیسے لگا رہے ہیں یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے اسی طرح کہ اللہ سے محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں لیکن میرے دوستو ہم بھی اگر اللہ کے نام پہ کچھ لگائیں گے تو ہمیں اللہ ملیں گے کیونکہ یہ اللہ کی ترتیب ہے میں اس کو نہیں بدل سکتا میں نہیں بدل سکتا اللہ ہے میں کہ کرو ایک عورت کا مجھے فون آئے اس نے کہا جی میرے خامد نے مجھے تین طلاقیں دے دی ہیں میں نے کہا ایک ہی دفعہ دی ہیں یا اس نے کہا نہیں ایک دفعہ نہیں دی پہلے ایک دی تو کچھ دنوں بعد پھر دوسری دی پھر کچھ دوسری دی تو کچھ حل بتائیں کچھ اس کا حل ہے میں نے کہا بہن میں کیسے حل بتاؤں میں کونوں حل بتانے والا وہ اللہ ہے اس کا قنوہ میں کیسے بدل دوں قنوہ یہ تو اللہ کے قنوہ کو تو اللہ کے رسول ہی بدل سکتے اللہ کے نبی نے حکم دیا ایک چور کو حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو اس کا ہاتھ کاٹ دو اب جب ہاتھ کٹنے لگا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آن سوال آپ نے رونا شروع کر دیا تو کچھ نے کہا یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں کہا میرے حکمتی کا ہاتھ کٹ جائے اور میں نہ رو میں خود رو جاؤں مجھے چکلیف ہو رہی ہے کچھ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے حکم دیا ہے آپ حکم واپس لے لیں نہ کٹیں ہاتھ تو اللہ کی نبی نے فرمایا میں اللہ کے قانون کو کیسے بدل دوں میں کیسے بدل دوں اللہ کے قانون کو اللہ نے حکم دیا میں کیا کروں میں کچھ نہیں کر سکتا یہ اللہ کا معاملہ ہے تو میں نے کہا بہن میں کیا کروں یہ تو اللہ نے اللہ نے کیا یہ قانون بھی اللہ نے بنایا ہے کہ اگر اللہ کو حاصل کرنا ہے تو کچھ لگانا پڑے گا کچھ لگانا پڑے گا پھر دیکھو اللہ کیسے ملتا ہے ایک علاقہ ہے وادی سونسکیسر وادی سونسکیسر یہاں چکوال کے پاس آگے کوئی بڑا علاقہ ہے تو ایک دہا میں وہاں گیا جماعت میں چلے کی جماعت تھی تو وہاں بڑی محنت کی ہم نے تو ایک سال کی جماعت تیار کی لیکن جس سے پوچھوں جس سے پوچھوں کہ آپ کی انکم کیا ہے کوئی تین ہزار ہے کوئی چار ہزار ہے کوئی پانچ ہزار ہے تو میں نے کہا یہ سال کیسے جائیں گے خیر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھی اللہ سے مانگو اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اللہ کوئی سبب پیدا کرے گا دین کی محنت تو کرنی ہے اب اس کے لئے پیسے کہاں سے آئیں گے تو اللہ ہی جانے اللہ سے مانگو بس اللہ دے دیں گے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں تو خیر جماعت بن گئی وہ تفقد وغیرہ ہوتا ہے وہ ہو گیا تو میں آ گیا ہم لوگ جماعت واپس آگے چلے گئے کچھ وقت گزر گیا کچھ وقت گزر گیا تو چھے سات مہینے ہو گئے کراچی کا استماعہ تھا ہمیں کراچی استماعہ پہ گیا میں وضو کر کے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے سے مجھے کسی نے پکڑ لیا ایسے جیسے پیچھے جب ہی ڈال دے پیچھے سے اس طرح کسی نے پیچھے سے مجھے پکڑ لیا تو میں نے ایسے پیچھے ہونے کے کوشش کی تو وہ پیچھے چھپے میں نے کہا بھی کون ہے تو پھر تھوڑی دیرے میں سامنے آ گیا مظہر تھا اس کا نام مظہر اس نے کہا امیر صاحب مظہر ہو میں نے کہا تم کدھر یہاں کراچی میں ہم ہماری تشکیل ہو گئی ہم سال کی جماعت ہے ہم انڈونیشیا جا رہے ہیں سال میں یعنی استماعہ آگے تو ہم سال جا رہے ہیں تو میں نے کہا کتنا خرچہ جماعت کا خرچہ کتنا ہے وہ اسے کہا یہ سوالاک یہ دس ایک سال پہلے کی بات وہ اسے کہا یہ سوالاک خرچہ تو میں نے اسے کہا پیسے کہاں سے آئے تو اگزم کے انہیں کہندہ ہے امیر صاحب آپ تو ہمارے پاس آئے تھے تو آپ نے تو وہاں جو بیان کیے تھے تو ہم سمجھے تھے کہ آپ کو بڑے بزرگ آدمی ہے تو یہ آپ تو یہ کیا فضول آپ نے بات کی ہم تو اتنا بڑا آپ پہ کر رہے تھے کہ یار اتنی اللہ کی بات کرتا ہے کہ اللہ کرنے والے اللہ سے تو یہاں کہتے ہیں پیسے کیسے آئے تم کس لیول کے بزرگ ہو تو میں نے اسے کہا میں نے کہا تم اپنی بقواس بند کرو مجھے بتاؤ پیسے کان سے آئے یہ بتاؤ پیسے کان سے آئے تو جب میں نے یہ کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے کرونے لگے اس نے کہا امیر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میرا میری انکم جو ہے میں ٹیچر ہوں میں ساڑھے تین ہزار پر میری سیلری وہ گاؤں میں پرمیری سکولوں میں ساڑھے تین ہزار سیلری ہے تو میری بیوی جب شادی ہوئی سی تو میری اس کی ماں اس کو زیور دیا تھا تو امیر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ماں کا دیا ہوا زیور عورتوں کو کتنا محبوب ہوتا ہے تو جب میں نے اپنی بیوی سے مشروع کیا کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں ہمارا بھی نام آ جائے گا کہ دین زندہ کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھے تو تو کیا کرے گی تو ادھندر گئی وہ سارا اپنا زیور لے کے آگئی لیکن میں تیرے ساتھ تو جانی سکتا لیکن یہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اللہ کے نام پر لگاتی ہوں تو اس نے کہا امیر صاحب وہ اسی ہزار روپر کے زیور بکا اسی ہزار کا زیور اس نے بیچ دیا میری بیوی وہ بیچ کے ایک میرے پاس بہنس تھی وہ بیچی تو ٹوٹل ایک لاکھ روپر جمع ہو گیا تو بیس ہزار پر کرزہ لے کے اللہ کے راستے میں جانے میری آنکھوں میں حسو آگئے میں نے کہا اللہ قدرت والا ہے اللہ غیرت والا بھی ہے قدرت والا بھی ہے تو آئے گا تو انشاءاللہ اللہ کوئی طرح بندوست کر دے گا سب اللہ اللہ رکھتے نہیں دے دے گا یہ ایسے آزماتی ہیں اللہ بہن ورنہ کیا ہے اللہ کے لئے کیا مشکل ہے لیکن لوگ میرے دوستو اللہ کو پانے کے لئے بڑا کچھ لگا رہے ہیں بڑا لگا رہے ہیں اس رمضان کے آج کے اس دن میں آپ لوگ بھی اس بات کی نیت کرو کہ اللہ کے نام پہ ہم ہم کیا لگائیں گے ہم اللہ کے نام پہ اپنا من لگا دیں گے من کیا کہ جس چیز کو جس اللہ کی نافرمانی کو میرا جی چاہے گا میں وہ نہیں کروں گا میں اللہ کی چاہی زندگی گزاروں گا اپنا نفس قربان کروں گا کچھ نہ لگاؤ نفس قربان کروں گا دیکھو سارا رمضان سارا رمضان ایک ہی دعا ہے پورے رمضان کی کیا یا اللہ ماف کر دے یا اللہ ماف کر دے یا اللہ ماف کر دے کیونکہ اللہ جو خوش ہوتا ہے اللہ نیکی کرنے سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا اللہ نافرمانی چھوڑنے سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ امی آئیشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا یا رسول اللہ کسی کو اگر کسی کو اگر لیلت نکتر مل جائے تو وہ کیا مانگے اللہ سے تو اللہ کے نبی نے کیا بتایا تھا کہ اللہ کے نبی آئیشہ جس کو لیلت نکتر مل جائے یا اللہ میرے گناہ مٹا دے اف کہتے ہیں مٹا دینے کو مٹی پاتا نہیں کہا یا اللہ میرے گناہ ایسے مٹا دے کہ نظری نہ آئیں دوبارہ تو پورا رمضان کی جو دعائیں ہیں تینوں عشرے کی وہ یہی ہیں کہ یا اللہ ماف کر دے یا اللہ ماف کر دے تو میرے دوستو اللہ سے اس بات کی معافی مانگ لو کہ یا اللہ ہم نے آج تک تیری جو نافرمانی کی ہے تیری نافرمانی کر کے تجھے جو ناراض کیا ہے آج کے بعد میری زبان اس نافرمانی پہ نہیں چلے گی میرا دل میری جان تیری نافرمانی پہ نہیں لگے گا میں آج سے یہ ارادہ کرتا ہوں آج جمعہ کا دن ہے یہ آخری جمعہ ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو اور پھر خوصیتہ دوبارہ کبھی نہ آئے اس لیے آج اللہ کو منالو میرے دوستو مغرب سے پہلے پہلے دعائیں قبول ہیں اور پھر اگلی جو تین تاقراتیں ہیں رات لوگوں نے بڑی یہ چلایا میسیج کہ یہ تاقرات میں شبہ جمعہ اور تاقرات کٹھی ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے تاقرات کٹھی ہو جائے پانچ راتیں ہیں پانچ راتیں لڑک رکدر ہیں پانچ میں سے کوئی تو ہوگی پانچ جاگلو تین اور آگئی ہیں ایک امام صاحب نے تو قسم کھا کے کہا ہے ایک امام صاحب نے قسم کھا کے یہ بات کہی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لیلر درکدر ستائیس بھی رات ہوتی ہیں تو چلو ستائیس بھی ہو تیس بھی ہو پانچ راتیں ہی تو ہیں اب راتیں ہی چھوٹی چھوٹی تو اگلی تین راتیں بھی جا کے گزارنا اور اللہ کو منالینا اللہ کو منالینا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور پوری امت کو دین واپس کر دے یا اللہ پوری امت کو اپنی محبت اور اپنی معرفت واپس فرمانے میں بھی مانگوں گا انشاءاللہ آپ بھی مانگیں گے چلو اللہ ہمیں اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائے